ملزمان این ایف حکام نے مسلمی قنون کے گرفتار رکنے قوم اسمبلی رانہ سناؤلہ کو زرہ کے چہری پہنچایا اور جوریشل میجسٹریٹ کے عدالت میں پیش کیا این ایف کی جانب سے جسمانی ریمان کے استدار نہیں کی گئی جس کے بعد عدالت نے رانہ سناؤلہ سمیت چھ ملزمان کو چودہ دن کے جوریشل ریمانٹ پر جیل پھیچوا دیا دیگر ملزمان میں اکرم عمر فاروق عامر رستم عثمان احمد اور سبتین خان شامل ہیں عدالت نے رانہ سناؤلہ سمیت چھ ملزمان کو سولہ جورائی کو پیش کرنے کی ہدایت بھی کی ہے رانہ سناؤلہ کی پیشی پر زرہ کے چہری میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اور پولیس کی بھاری نفری تائنات رہی جبکہ غیر مطلقہ افراد کو عدالت جانے سے روک دیا گیا دوسری جانب اینٹی نارکاٹک سپورس نے رانہ سناؤلہ کے اخلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ رانہ سناؤلہ کی گاڑی سے 21 کلو سے زائد منشیات برامد ہوئی برامد منشیات میں 15 کلو ہیروین بھی شامل ہے روکنے پر رانہ سناؤلہ نے حلکاروں کے ساتھ ہاتھا پائی کی ایف آئی آر کے مطلب میں کہا گیا ہے کہ رانہ سناؤلہ نے اختیارات کا ناجائز پایدہ اٹھاتے ہوئے منشیات سمگلنگ کی کوشش کی پاکستان مسلم لیگ نور پنجاب کے صادر اور رکنے قومی اسمبلی رانہ سناؤلہ نے اپنی گریفتاری کو ظلم اور سیاسی انتقامی کاروائی قرار دے دیا ہے کہتے ہیں کہ حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی یہ خدا کا فیصلہ ہے رانہ سناؤلہ نے وزیراعظم عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسے شرم آنی چاہیے جو کہتا ہے کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے جبکہ دوسری جانے برانہ سناؤلہ کے مقدمے اور گریفتاری کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن عثمہ بخاری کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے قرارداد کے مطل میں کہا گیا ہے کہ رانہ سناؤلہ کی گریفتاری ناملہات جمہوری حکومت کے مو پر تم آجا ہے حکومت رانہ سناؤلہ کے خلاف کرپچن کا ایک ثبوت بھی تلاش نہیں کر سکی رانہ سناؤلہ کو نالائک حکومت کا مقروح چہرہ قوم کے سامنے لانے کی سزا دی گئی مطل میں کہا گیا ہے کہ رانہ سناؤلہ نے ڈکٹیٹر مشرف کی عمریت کا جرت اور بہادری سے مقابلہ کیا یہ ایوان رانہ سناؤلہ کی جالی مقدمے میں گریفتاری کی شدید رفاظ میں مضامت کرتا ہے ایسے اوچیت کنڈوں سے جمہوریت پسند لوگوں کے حوصلے پاستر نہیں کیے جا سکتے پوری قوم سیلیکٹیڈ وزیراعظم کی بزدلانہ اور انتقامی کاروائیاں بہور دیکھ رہی ہے مریم اور انگزیب کہتی ہیں کہ عمران صاحب رانہ سناؤلہ نواز شریف کا شیر ہے رانہ سناؤلہ ہر جھوٹے وار کا ڈکٹ کر مقابلہ کرے گا مریم اور انگزیب نے کہا کہ آپ سے دوسرے پر الزام بھی اکل سے نہیں لگایا جا سکتا پورا پاکستان رانہ سناؤلہ کی بے گناہی کی گواہی دے رہا ہے مریم اور انگزیب نے کہا کہ عمران صاحب سیلیکٹیڈ وزیراعظم کا نعرہ بند نہیں ہوگا رانہ سناؤلہ پر گھٹیا الزام لگانے کی کوشش کی گئی اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پر ترجمان مسلم لیق نون مریم اور انگزیب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عمران صاحب رانہ سناؤلہ نواز شریف کا شیر ہے رانہ سناؤلہ ہر چھوٹے وار کا ڈکٹ کر مقابلہ کرے گا آپ سے دوسرے پر الزام بھی اکل سے نہیں لگایا جا سکتا پورا پاکستان رانہ سناؤلہ کی بے گناہی کی گواہی دے رہا ہے عمران صاحب سیلیکٹڈ وزیر آزم کا نعرہ بند نہیں ہوگا رانہ سناؤلہ پر گھٹیا الزام لگانے کی کوشش کی گئی ہے وزیر اطلاع پنجاب سمسان بخاری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی مخالفت نے مسلم لیق دون اور پیپلز پارڈی کو اکٹھے ہونے پر مجبور کر دیا ہے رانہ سناؤلہ کی گرفتاری مقافات عمل ہے درست کہتے ہیں کہ وزیر دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے سسٹم کی کمزوری ہے پہلے گرفت میں آنا چاہیے تھا صبح وزیر اطلاع سمسان بخاری کا کہنا تھا کہ ظن کے انتہا کنے والے قانون کے کٹہرے میں آہی گئے انہوں نے کہا کہ ہر گرفتاری کے بعد عمران خان پر الزام تراشی کیسے درست ہے عدالتیں آزاد ہیں جو چاہے اپنی بے گناہی ثابت کرے وزیر اطلاع پنجاب نے کہا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے احتساب سبکہ ہوگا یہی تبدیلی ہے کہ اپنے وقت کے جابر بھی پکڑ میں آ گئے ہیں سمسان بخاری نے کہا کہ رانہ سناؤلہ مارل ٹاؤن کیس میں بھی بے گناہ ہیں موجزہ ہے کہ پیپلز پارٹی رانہ سناؤلہ کا دفاع کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی مخالفت نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اکٹی ہونے پر مجبور کر دیا ہے وزیر اطلاع پنجاب سمسان بخاری نے مسید کہا کہ جس نے بھی کرپشن یا غلط کام کیا اسے انجام بگت نہ ہوگا مسلم لیگ نون کی پارلیمانی ایڈوائزری گروپ کا اجلاس شہباز شریف اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ کی گرفتاری کے خلاف تمام قانونی آپشنز کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں اپوزیشن کے ساتھ مل کر احتجاج پر بھی غور ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ممکنہ لیگ ارکان کی گرفتاری پر بھی لاحے عمل تیہ کیا جائے گا جی آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون کے پارلیمانی ایڈوائزری گروپ ہے اس کا اجلاس جاری ہے شہباز شریف اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ کی گرفتاری کے خلاف تمام قانونی آپشنز کا اس اجلاس میں جائزہ لیا جا رہا ہے اجلاس میں اپوزیشن کے ساتھ مل کر احتجاج پر بھی غور کیا جا رہا ہے جبکہ مزید ممکنہ لیگی ارکان کی گرفتاری پر بھی لاحمل تیہ کیا جائے گا اور ابھی خبر یہ ہے کہ ایک اور لیگی رہنمان نیب کے ریڈار پر ہے نیب نے سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کو کل طلب کر لیا ہے احسن اقبال کو ناروال سپورٹ سٹی منصوبے میں مبینہ کرپشن کیس میں طلب کیا گیا ہے احسن اقبال نے خلاف قانون تین عرب روپے کا منصوبہ شروع کیا احسن اقبال نے سپورٹ سٹی منصوبے میں قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے یہ نیب کا موقف ہے آپ کو بتائیں کہ ایک اور لیگی رہنمان نیب کے ریڈار پر ہے نیب نے سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کو کل طلب کر لیا ہے احسن اقبال کو ناروال سپورٹ سٹی منصوبے میں مبینہ کرپشن کیس میں طلب کیا گیا جبکہ احسن اقبال نے خلاف قانون تین عرب روپے کا منصوبہ شروع کیا ہے جالی اکاؤنٹس اور پارک لین کمپنی کیسز میں احتساب ادارت نے سابق صدر آصف علی زرداری کو تیرہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے کر دیا ہے نیب نے سابق صدر آصف علی زرداری کو پارک لین کرپشن کیس میں ریمانٹ کے لیے احتساب ادارت اسلام آباد میں پیش کیا اور اس موقع پر کمرہ ادارت میں انہوں نے میڈیا سے غیر رسمی گفت و گوپی کی صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ کل آپ کا انٹرڈیو رکوا دیا گیا کیا کہیں گے جس پر آصف زرداری نے جواب دیا کہ کمزور لوگ ایسا ہی کرتے ہیں سابق صدر نے رانہ صدر اللہ کی گریفتاری کی مضمت کرتے ہوئے کہا رانہ صدر اللہ منشات اپنی گاڑی میں لے کر جا رہا ہوگا صحافی نے سوال کیا کہ لگتا نہیں کہ ملکی صدر حال نوے والی ہوتی جا رہی ہے جس پر صدر آصف علی زرداری نے جواب دیا کہ ملک چل نہیں رہا آپ ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں ان گاڑیوں پر بھی ٹیکس لگا دیا کیا ہے پیپلز فارٹی کی شریک چیرمن نے مزید کہا کہ ہم لڑیں گے اور گریفتاری دے کر لڑیں گے انہوں نے کہا کہ چیرمن سینٹ کی تبدیلی سے مطالق سوال کا جواب نہیں دیا گیا آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی سیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اشلاس ہوا ہے وفاقی کابینہ نے حج پولیسی اینڈ پلین دوہزار انیس کی منظوری دے دی ہے وفاقی حکومت کا پروڈکشن آرڈر قوانین میں ترمیم کا فیصلہ ہے پروڈکشن آرڈر قانون میں ترمیم کی جائے وزیراعظم کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے جبکہ اس موقعے پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیراعظم کی تجویز پر کابینہ کا اتفاق ہوا ہے کرپشن میں ملاوث ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہونے چاہیے وزیراعظم کی جانب سے ہدایت بھی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ارکان پروڈکشن آرڈر کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں ترمیم کریں گے وزیراعظم کا موقع فائصہ والے سے حکومت نے تین سو نو عرب روپے کا زرعی امرجنسی پروڈرم پیش کر دیا ہے لائف سٹاک کے لیے تین خاص پروڈرم ہیں کیج فارمنگ کو فروغ دیں گے جانگیر ترین کہتے ہیں کہ ٹراؤٹ مچلی کی فارمنگ کے لیے کرز بھی فراہم کریں گے راہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ زرعات کی ترقی کے لیے مختلف ورکنگ گروپ بھی تشکیل دے دیا گئے ہیں زرعات پاکستان کی لائف لائن ہے سابق حکمرانوں کی ناہلی نے زرعات کو اس نہج پر پہنچا دیا گزشتہ در سال میں زرعات کے شعبوں پر توجہ نہیں دی گئی جانگیر ترین نے کہا کہ سندھ حکومت ملک کے خاطر ہم سے تعاون کرے وفاقی حکومت پندرہ سے اٹھارہ عرب سندھ کو دینے کے لیے تیار ہے ویلکم بیک بولٹن کے سلسلے کو آکے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ معابل خصوصی براہ اطلاع فردوس آشک آوان نے کہا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار قانون پر عمل درامت ہونے جا رہا ہے ملک میں کالے دھن کا دور ختم ہو چکا ہے معابل خصوصی براہ اطلاع فردوس آشک آوان نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایف بی آر کی ایڈیوٹیٹنگ ایتھارٹی بے نامی ٹانسکشن میں چیرمن ممبران تائنات اور بے نامی زونز میں ٹیکس کمیشنرز مقرر کر دیے گئے ہیں ٹیکس کمیشنرز بے نامی زون کراچی نے سندھ کی معروف سیاسی خاندان کی بے نامی جائدہ دوں اور حصص کی بے نامی قانون کے تحت اٹیشمنٹ کر دی ہے اور یہ اقدام ابرتے ہوئے نئے پاکستان کی چھلک ہے پھر دوست آشک آوان نے کہا کہ ٹیکس کمیشنر بے نامی زون کراچی نے سندھ کے معروف سیاسی خاندان کی بے نامی جائدہ دوں اور حصص کی بے نامی قانون کے تحت اٹیشمنٹ کر دی ہے انہوں نے کہا کہ اب کوئی چیز بے نامی نہیں رہے گی تاریخ میں پہلی بار قانون پر عمل درامت ہونے جا رہا ہے جس سے ملک میں کالے دھن کا دور ختم ہوگا شیخ رشید کہتے ہیں کہ پانچ سال میں ریلوے کو خسارے سے پاک کر دیں گے ریلوے کی کارگرگی پر افسران اور ورکرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیراعظم کل سرسید ایکسپریس کا افتتاح کریں گے شیخ رشید کہتے ہیں کہ ریلوے مزدوروں کی تنخواہوں میں دس پیسد اضافہ کیا جائے گا عمران خان کی قرارت میں ریلوے کی خسارے کو ختم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مزید کہنا تھا کہ ریلوے میں چار ارب تین کروڑ خسارے کی تاریخی کمی کی گئی ہے وزیراعظم سے ریلوے مزدوروں کو ایک گریٹ زیادہ دینے کی بات کی ہے سوشتہ تار چار بھائیوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ ریلوے اور میں قوم کے سامنے وعدہ کرتا ہوں عمران خان کی قیادت میں پانچ سال کے اندر انشاءاللہ ریلوے کو خسارے سے پاک کرتے ہیں اور اس کا سارا گریڈٹ میں ریلوے کے افسروں کو ورکروں کو مزدوروں کو خاص طور پر دیتا ہوں آج بھی بین کیابنٹ میں پرائیم میسٹر صاحب سے کہا ہے کہ آپ پاکستان ریلوے کے مزدوروں کو ایک گریٹ زیادہ دیں اگر ایسا نہیں ہوتا میں اپنے طور اگر یہ ہمارے چھ مہینے اچھے چلے تو پاکستان ریلوے کے مزدوروں میں دس فیصد منخواب کا زعبہ کروں گا اور مجھے یہ اختیار حاصل ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کے لیے ان کے گھر سے کھانا مگوانے کی سہولت واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سلسلے میں حکومت پنجاب کی جانب سے آئندہ چند روز میں حکم نامہ جاری کر دیا جائے گا الازیزیہ ریفرنس میں سات سال کے لیے کوٹ لقوت جیل میں قید نواز شریف کے لیے گھر سے کھانے پینے کی اشیاء لانے پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے ذرائقہ کہنا ہے کہ نواز شریف کو گھر سے کھانا لانے کی اجازت جیل سوپریٹنڈرن نے دے رکھی تھی جسے اب واپس لے لیا گیا ہے آئندہ چند روز میں نواز شریف کو گھر سے کھانے پینے کی اشیاء پر مکمل پابندی ہوگی محکمہ داخلہ پنجاب اس سلسلے میں جلد نوٹفیکیشن جاری کرے گا ذرائقہ مزید کہنا ہے کہ اس کے علاوہ نواز شریف کو گھر کے افراد کے علاوہ کسی اور سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں ہوگی گرفتار ارکان اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیے گئے ہیں ارکان میں آصف علی زرداری فریال تالپور حمزہ شہباز شامل ہیں شہباز شریف سعید رفیق سراج دورانی کے پروڈکشن آرڈر بھی چیلنج کر دیے گئے ہیں ارکان اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر کے خلاف درخواست ایک شہری کی جانب سے ادار کی گئی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ احتساب ادارتوں نے ملزمانوں کو جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے کیا جبکہ مطالقہ اسمبلیوں کے سپیکرز نے ملزمان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے سپیکر کے جانب سے جاری پروڈکشن آرڈر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے نرخواست میں کہا گیا ہے کہ پروڈکشن آرڈر انتظام حکم ہے جو عدالتی حکامات سے بالتر نہیں ہو سکتا عدالتی حکامات کے ہوتے ہوئے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہو سکتے نرخواست میں عدالت سے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کے دوران جاری پروڈکشن آرڈر کال ادم قرار دینے کی استعدا کی گئی ہے اور سعاد رفیق اور سیراج دورانی کے پروڈکشن آرڈر کو بھی چیلنج کیا گیا ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن نے شاہزین بکٹی کی کامیابی کا نوٹیفیکشن واپس لے لیا ہے الیکشن کمیشن کا این نے دو سو انسٹھ پر دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم دیا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ این نے دو سو انسٹھ کے انتیس پولنگ سٹیشن پر انتخابات پندرہ جولائی کو ہوں گے ریجنل الیکشن کمیشنر سبی ڈسٹرک ریٹرننگ آفسر کے فرائض سرانجام دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جاستیس آتر منولا نے ایک کیس میں نماغ دیئے ہیں کہ حکومت ففٹی ایٹ ٹو بی کا دروازہ کھول رہی ہے اگر عدالت کا فیصلہ آ گیا تو دو قوتوں کے درمیان اختیارات کی جنگ شروع ہو جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جاستیس آتر مناللہ نے وفاقی ٹیکس محتصف مشتاق سکھیرہ کی برطرفی کے خلاف درخواست کی سماعت کی ہے عدالت نے دلال سننے کے بعد مشتاق سکھیرہ کی بحالی کے حکم امتنام میں آٹھ آگست تک کے لیے توسی کر دی کیس کی سماعت کے دوران چیف جاستیس آتر مناللہ نے ریمارکس دیئے کہ آخری موقع دے رہا ہوں وزارت قانون عدالت کو مطمئن کرے وزارت قانون و اتصاف کا جواب انتہائی خطرناک ہے حکومت اٹھاون ٹو بی کا دروازہ کھول رہی ہے موجودہ صدر کو خواب آیا ہے کہ پچھلے صدر نے غلط کام کیا اگر عدالت کا فیصلہ آ گیا تو دو قوتوں کے درمیان اختیارات کی جنگ شروع ہو جائے گی جیف جسٹس آتھر مناللہ نے کہا کہ واقعی ٹیکس بہتظم کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے ہی ہٹایا جا سکتا ہے ہر تائیناتی وسیر آزم کی سفارش پر ہوتی ہے اگر حکومت کو اتنی مجبوری تھی تو قانونی رائے لے کر فیصلہ کرتی عدالت مجتاقسوں کے راگی تائیناتی کی سومری طلب کرتے ہوئے کہ اس کی سمازید سوات آٹھ اگرز تک کیلئے ملتوی کرتی ہے دوسری جانب سینجی کی قیمت میں اضافے کے خلاف کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کی جانب سے آج ہرتال کی جا رہی ہے جس کے باعث سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ معمول سے کم ہے کراچی سمیت سنبر میں سینجی کی قیمت انیس روپے اضافے کے ساتھ ایک سو تئیس روپے فیکلو ہو گئی ہے جس کے باعث شہر کے مختلف سینجی سٹیشنز بند ہیں اور ڈرائیورز سراپائی احتجاج ہیں کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کی جانب سے سینجی مہنگی کرنے کے خلاف آج ہرتال کی جا رہی ہے ہرتال کے باعث کچھ روٹس پر بسیں کم کر دی گئی ہیں سڑکوں پر منی بسیں بھی کم ہیں جس کی وجہ سے مسافروں کو دفاتر اور بچوں کو سکول چانے میں دشواری کا سامنا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ جو گاریاں ڈرائیورز کے زیرے نگرانی ہیں وہ کم تعداد میں سڑکوں پر نکلی ہیں اور تقریباً تیس سے فیصد بسیں آج کم نکالی گئی ہیں ڈیلرز کے مطابق بیشتر سٹیشنز پر سینجی کے قیمت ایک سو تیس روپے فی کیلو تک فروخت کی جا رہی ہے ملک میں آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عوام پریشان اور مایوس ہو گئے ہیں پشاور کے شہری کہتے ہیں کہ ہماری امید کی آخری کرن وزیراعظم پاکستان عمران خان تھے جس نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے روز مرہ استعمال کی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے جبکہ اب تو آٹے کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں پشاور سے محمد عزاز خان تفصیل کے ساتھ ملک میں آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کو مایوس کر رکھا ہے امید کی آخری کرن وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بھی عوام کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے پشاور میں روز مرہ استعمال کی اجشیاں میں اضافے کے ساتھ ساتھ آٹے کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں آٹے کی 20 کلو بوری کی قیمت میں 100 روپے اضافہ ہو گیا ہے اسی طرح فائن آٹے کی 85 کلو بوری میں ایک ہزار روپے اضافہ ہوا ہے جس کے بعد اس کی نئی قیمت 4400 روپے ہو گئی ہے روز مرہ استعمال کی چیزیں آٹا دال جنیگی وغیرہ عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم پہلے سے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور اوپر سے آئے روز مزید مہنگائی نے ان کا جینا دو بر کر رکھا ہے میری 18000 سل رہی ہے ابھی میں خود یہاں پہ آیا ہوں آٹا خریدنے کے لیے جو آٹا میں 720,730 کا لے رہا تھا وہ اب مل رہا ہے 850 کا 18000 والے بندے نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہ ادھر آکے ٹکس دے 720 والے 850 کا خریدے ہمارے غریب کا قصور بتائے چلو عوام کا کہنا ہے کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اب تک کوئی ریلیف نہیں ملا عوام کرے بھی تو کیا کرے آٹے کی قیمت میں اضافے کے بعد نانبائیوں نے بھی روٹی کی قیمت بڑھا دی ہے جس سے سارا بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے کم تنفادار اور عام شہری کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے مہنگئی میں اضافے سے کاروبار ٹپ ہو کر رہ گیا ہے جبکہ آمدن کم اور اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں ہم لوگ غریب لوگ پہلے سے مشکل سے کماتے ہیں دو چار پیسے کماتے ہیں اس پر ہم تھوڑا تھوڑا گزارہ کرتے ہیں اس نے اور بھی ہمارے ساتھ مہنگائی کر دیئے ہم غریب آدمی کس کے پاس اپنا فریاد کس کے پاس لے جائے پشاور کے عوام نے وزیراعظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کر کے انہیں ریلیف فراہم کیا جائے کیمرامین سید شہزاد کازمی کے ساتھ محمد اعزاز روز نیوز پشاور اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ روز نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد کے بی کے پولیس کو ہوش آ گیا ہے پولیس کی جانب سے انصداد پولیو مہم کے ڈیوٹی کرنے والے اہلکاروں میں معاوضہ تقسیم کیا گیا جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انصداد پولیو مہم کے ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کو رقم مل چکی ہے معاملہ آلہ حکام تک پہنچانے پر اہلکاروں کا روز نیوز کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ روز نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد کے بی کے پولیس کو ہوش آ گیا ہے پولیس کی جانب سے انصداد پولیو مہم کے ڈیوٹی کرنے والے اہلکاروں میں معاوضہ تقسیم کیا گیا اس مواقع پر آپ کو بتائیں کہ انصداد پولیو مہم کے ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کو رقم مل چکی ہے معاملہ آلہ حکام تک پہنچانے پر اہلکاروں نے روز نیوز کو خراج تحسین پیش کیا ہے آپ کو بتائیں کہ روز نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد کے بی کے پولیس کو ہوش آ گیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں روز نیوز کے نمائندے ملک فیض ملک فیض بتائیے گا بلاخر کے بی کے پولیس کو ہوش آ گیا ہے پولیس کی جانب سے انصداد پولیو مہم کی ڈیوٹی کرنے والے ہلکاروں میں معاوضہ تقسیم کر دیا گیا ہے آپ خوش ہیں جو پولیو کی ٹیم کے مہمران ہیں جی بالکل یہ جس طرح روز نیوز پر خبر چلی تو روز نیوز پر خبر چلنے کے فوری بات ڈی پیو لور دیر نے جو پولیو مہم میں ڈیوٹی کرنے والے ہلکار تھے ان کے نام پولیس رہنکار کو دو دو ہزار روپے بلکہ دو راؤنڈ کے پیسے انہوں نے ریلیس کر دی ہے لیکن ڈیوٹی کمیسنر کے جو وہاں پر وہاں سے ہم نے جو چٹی اور انہوں کے جو ریکارڈ کے مطابق تقریباً اٹھالیس لاکھ اناسی ہزار دو سو پچاس روپے وہ انہوں نے ریلیس کی تھی لیکن انہوں نے تقریباً چونتیس لاکھ کے قریب روپے جو ہے وہ تقسیم کی گئی ہیں اور جس پر یہاں کے جتنی بھی کیپی کے پولیس ہے پولیو مہم میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس ہے انہوں نے خصوصاً روز نیز انظام کیا شکریہ بھی ادا کیا انہوں نے دہائی خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ہمیشہ کیلئے روز نیز جو ہے غریب اور مظلوم آواز بند کر اور آروابی اختیار تب اس کے مسائل پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں اگر میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس سے پہلے تقریباً ایک سال قبل دس راؤنز کے پیسے جو تھے وہ بھی اسی طرح کی اس کی تخیر کی شکار ہو گئے تھے جس پر جب روز نیز نے خبر چلائی تو اس کی خوری خبر چلانے کے بعد ڈیپٹی کمیسٹر کے ساتھ ساتھ کمیسٹر ملاکن حرکت میں آئی اور ایک سال تہلی بھی اسی طرح کا وہ واقعہ ہوا تھا پولیو مہم میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس آہلکار کے ساتھ تو اس کی پیسے بھی اسی وجہ سے ریلیز ہوئی ہے اب یہ بھی ہماری بات ہوئی ہے آپ دری کارٹ جو پولیس جوان ڈیسپلین پورٹس ہونے کی وجہ سے ان کے سامنے کیمری کے سامنے بات نہ دے سکی لیکن اس کا یہ مطالبہ ہے کہ آئندہ کے لیے اس طرح کی سپیشل ڈیوٹی کرنے والے جو پولیس آہلکار ہیں پولیوں کے ساتھ ساتھ جو اضافی دیگر ڈیوٹیاں ہیں اس میں ڈیوٹی کی جو معاویزیں ہیں وہ اگر ان کو دیے جاتے ہیں تو اس کو اگر بجائی اس کی ککھراس ہیدراباد شہر اور گردو نواف میں شدید گرمی میں حیسکو نوام کا جی نام مشکل کر دیا ہے ایک طرف غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ ہے جبکہ دوسری جانب خراب ٹرانسپورمر کی مرمت اور تبدیل کرنے کے لیے کھولی عام رشوت بھی طلب کی جاتی ہے جس کے خلاف شہری سرابہ احتجاج بن گئے ہیں ریپورٹ کریں گے آشک حسین ہیدراباد شہر اور گردو نواف میں شدید گرمی میں حیسکو نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے ایک طرف غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ ہے جبکہ دوسری جانب خراب ٹرانسپورمر کی مرمت اور تبدیل کرنے کے لیے کھولی عام موبیرہ طور پر رشوت طلب کی جاتی ہے جس کے خلاف شہری سرابہ احتجاج بن گئے ہیں پیسے مانگ رہے ہیں بھر ان کو پیسے دو ایک لاکھ سی آزار روز مانگ رہے ہیں یہ نئے ٹرانسپورمر ایک لگایا ہمارا سزر نے لاکھے ادھر پیسے بھی ان کو دیئے ہیں ازار روپے لے گایا ہیں ٹرانسپورمر لے گایا ہیں لیکن لیڈے نہیں آ رہی ہیں لیڈے کا چکر ہے بس لیڈے لگوانی ہے یہ آتے ہیں آدھے گھنٹے لے گایا ہے لوگ بلتے ہیں لیڈ آگئی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی طویل بندش سے شہر میں پانی کا بوران بھی پیدا ہو گیا ہے شہریوں نے حکام والا سے مطالبہ کیا ہے کہ حیث کو عملے کی مبینہ رشوت خوری کا نوٹس لے کر غیر لانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز ادھراباد آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ جپٹی کمانڈر رائل سعودی نیول فورس نے نیول ہیڈکورٹرز اسلامباد کا دورہ کیا ہے جہاں ان کی پاک پہریا کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی سے ملاقات ہوئی ہے ترجمان پاک بہریا کے مطابق رائل سعودی نیول فورس کے وافتر نے نیول ہیڈکورٹرز اسلامباد کا دورہ کیا وافت کے سربراہ دیپٹی کمانڈر رائل سعودی نیول فورس نے پاک بہریا کی سربراہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی سے ملاقات کی ہے ملاقات کے دوران باہمی دلجسبی کے امور زیر بحث رہے نیول چیف نے خطے کی بحری سیکیورٹی میں پاکستان بہریا کے کردار پر روشنی ڈالی نیول چیف نے بحر ہند میں پاک بہریا کی ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے اقدام سے بھی آگاہ کیا دیپٹی کمانڈر رائل سعودی نیول فورس نے خطے میں امن و سحکام کی قیام کے سلسلے میں پاک بہریا کے کردار کو سراہا فیصل آباد میں ساہیہ والا کے قریب موٹر ویپ اور ٹریفک حادثی کے نتیجے میں آٹھ افراد جانبھاق جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی ہے جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے فیصل آباد کے علاقے ساہیہ والا کے قریب موٹر ویپ اور ٹرک اور وین کے درمیان دسادوں کے نتیجے میں آٹھ افراد جانبھاق جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی حادثے میں جانبھاک ہونے والوں کی لاشیں اور زخمی خاتون کو فوری طور پر طبیم داد کے لیے لائٹ ہسپتال منتقل کر دیا کیا ہے ریسکیو ذرائقے مطابق خوفناک ٹرافک حادثے میں جانبھاک ہونے والوں میں تین خواتین سمیت دو بچے اور راتین مرد شامل ہیں جن کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے مسافر وین میں سوار فیملی 136 رب چک جھمرا کے رہائشی ہیں اور ناظرین روان سال کا دوسرا مکمل سورج گرہن آج ہوگا سورج گرہن کا نزالہ پاکستان میں نہیں دکھائی دے گا غیر ملکی میڈیا کے مطابق آج سورج چاند اور زمین ایک لائن میں آ جائیں گے سورج کی روشنی زمین کے بجائے چاند پر پڑے گی اور چاند کا سایہ زمین پر پڑے گا اور چاند سیاہ نظر آئے گا 21 اگرست 2017 کے بعد یہ پہلا مکمل سورج گرہن ہو رہا ہے ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ سورج گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا ماہرین کے مطابق سورج گرہن رات 9 بچ کر 55 منٹ پر دو شروع ہوگا مکمل سورج گرہن رات 11 بچ کر 3 منٹ پر ہوگا جبکہ 3 جولائی دن 11 بچ کر 51 منٹ پر سورج گرہن ختم ہو جائے گا سورج گروب سے قبل گرہن ملک چلی اور ارجنٹینہ میں دیکھائی دے گا اور اب شامل کریں گے خبریں موسم کی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا پنجاب کے میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم جبکہ لاہور میں سورج آج بھی آگ برسائے گا مہرین میں موسمیات کے مطابق آج پنجاب سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہے گا جبکہ جنوبی پنجاب میں موسم شدید گرم ہوگا موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق پنجاب کے مختلف شہروں میں درجہ حرارت میں اضافے کا حتمی جو ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ موسم وہاں پر گرم رہے گا لیکن آج اگر لاہور کی بات کی جائے اور فیصل آباد ملکان اور پنجاب کے دیگر شہروں کی بات کی جائے تو وہاں پر موسم گرم اور خوش رہے گا لاہور میں درجہ حرارت چالیس فیصل آباد میں پنتالیس ملکان میں بھی پنتالیس جبکہ سرگودہ میں درجہ حرارت بھی پنتالیس سینٹی گریٹ پہنے کی پیش کوئی ہے اور اب ایک نظر عالمی منظرنامے پر اور آزی نے ہم اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کے شہر مانچیسٹر میں سالانہ ادگالہ ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں کمیونٹی کے مختلف افراد سمیت شیڈو وزیر افضل خان مقامی کانسلر سیاسی و سواجی رہنماؤں نے پڑی تعداد میں شرکت کی اسی پر رپورٹ تیار کی ہے ندیم ارشاق نے سب سلسٹر منچیسٹر کے مقامی حال میں اید ملن پارٹی ڈینر کا اندقاد کیا جس میں مکس کمیونٹی نے شرکت کی تقریب میں انڈین مصری اور افریقن رکس کے ساتھ جادوگار پاول دائیسن نے اپنے جادو سے تقریب میں موجود خواتین و مرد عزرات و بچوں کو خوب محسوس کیا اینویل ڈینر کرتے ہیں آج بھی انہوں نے بہت مختلف ڈائیورس کمیونٹی کو یہاں جمع کیا ہوا ہے تو یہ ہمارے لئے خوشی ہے یہ مانچیسٹر کی رچنس ہے جس کو یہاں سالبیٹ کیا جا رہا ہے اینویل ڈینر کرتے ہیں آج بھی انہوں نے بہت مختلف ڈائیورس کمیونٹی کو یہاں جمع کیا ہوا ہے ایک اچھا پروگرام دینا اور ان کو محضرت کرنا ان کو بڑا اچھا اصمام ہے تقریب میں لارڈ میرہ منچیسٹر کونسل آبت جوان برطانوی پارلیمنٹ کے ایم پی افضل خان سینٹرل ڈین ریچرڈ مسلم ہیٹرز سینٹر کے نمان رشید کونسل فرنک واش پاول لی کے علاوہ سکھ ایسائی اور دیگر مختلف کمیونٹیز نے فیملی کے ساتھ کثیر تعداد نے شرکت کی مختلف کمیونٹیز مختلف ریلیجن اور ملٹی کلچرل سے ایک کمیونٹی ہے جن کو گھٹا کیا گیا ہے اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ اس خوشی کے موقع میں ہم ہر کمیونٹیز کو انوالو کرتے ہیں کمیونٹی کو لے کے آتے ہیں اس سے ان کے بزنس کی سٹرنگ کا پتہ لگتا ہے کہ کتنے کسٹمرز ہیں گریٹر منچیسٹر کی کمیونٹی میں اور میرے خیال میں یہ بہت اچھا اقدام ہے یہ ہر سال کرتے ہیں اور دوسرے بزنسز بھی جو سکسیسفل ہیں جن کسٹمرز کی وجہ سے ان کا بزنس چلتے ہیں ان کو ایسے موقع فرام کرنے چاہیے کہ کسٹمرز کو کمیونٹی کو کٹھا کریں اور ایک اچھا سال میں ایک دفعہ ایسا ایونٹ ہو جائے جس میں وہ انجوائے کر سکیں سب سیلسٹر نے بینس فارسٹی کمیونٹیز کو ایک جت تلے جمع کر کے اید ویلو پارٹی کا انکاز کیا جو بہمی اتفاق اور اعداد کی اکاسی کرتا ہے نتیم ارشاہ روز نیوز منچسٹر برطانیہ سویزرین کے شہر جنیوہ میں پی ٹی ایم کی پاکستان مخالف سرگرمیوں کے خلاف احتجاج کیا گیا اس موقع پر مساہرین نے پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے پشتون ارگنائزیشن یورپ اور پاک یورپ فینڈشپ ڈے کے حوالے سے جنیوہ میں ہونے والے احتجاج میں یورپ میں مقیم پشتون سمیت کسیر تعداد میں پاکستانیوں نے شرکت کی اس موقع پر پی ٹی ایم کی پاکستان مخالف سرگرمیوں کے مضمت کی گئی مساہرین نے کہا ہے کہ پاک فوج کے نام پر پاک فوج کے خلاف نارے لگانے والے بھارتی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں پاک فوج نے قبائلیوں اور پاک فوج کو دہشت گردی سے نجات دلانے کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں پی ٹی ایم دشمنوں کے علاقار تنظیم ہے اسے بھارت کی پشت پناہی حاصل ہے بھارت اور اس کے ساتھ پاک فوج کے کردار کشی کے لیے پیسہ تقسیم کر رہا ہے مضاہرین نے اس موقع پر پاک فوج زندہ آباد اور پاکستان زندہ آباد کے نارے بھی لگائے ممبئی میں پری مونسون کی توفانی بارشوں کا سلسلہ پانچ روز سے جاری ہے جس کے بعد شہر میں سیلابی صورتحال کے باعث نظام میں زندگی مفروش ہو گیا ہے جبکہ مختلف حادثات میں اٹھارہ افراد جان بھاک ہو گئے ہیں پری مونسون بارشوں نے ممبئی میں تباہی مچا دی ہے بارش کے باعث شہر میں ٹرانسپورٹ اور ریل کا نظام بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور سڑکیں سیلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں اخراب موسمی صورتحال اور شدید بارشوں کے پیش نظر فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہوا ہے جس کے باعث باون پروازیں منصف کر دی گئی ہیں جبکہ چوون پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا ہے پانی میں گھرے افراد کی مدد کے لیے بھارتی بہریہ نے ریسکیو آپریشن بھی شروع کر دیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی میں توفانی بارشوں کے سبب دیوار گرنے سے اٹھارہ افراد ہلاک ہوئے جس میں سے تین بچے بھی شامل ہیں میک میں موسمیات نے مسید بارشوں کے پیش کوئی کرتے ہوئے ریڈ الیٹ جاری کر دیا ہے اور شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے اور ایک بریک لیں گے جس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنس کے ساتھ